بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں ڈیش وہ ہے چپلی کباب کہ چپلی کباب جو ہے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں یہ میرے پاس تقریبا جو ہے وہ ہاف کے جی جو ہے وہ چکن کا کیمہ ہے اور ہاف کے جی میرے پاس مکس کیمہ ہے تو میں ہمیشہ جو ہے وہ دونوں کو مکس کر کے تو وہ بناتی ہوں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ آتا ہے تو یہ میرے کیمہ کے اندر جو ہے وہ تقریبا یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے نردانہ اس کے اندر پہلے میں نے ایڈ کر دیا تھا تو باقی جو میرے پاس مسالیں کچھ اس طرح سے ہیں یہ میرے پاس ایک چمچ جو ہے وہ گرم سالہ ہے اور ہاف ٹیبل سپون میرے پاس جو ہے وہ لال کٹی ہوئی میرچ ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک چمچ جیرہ ہے اور یہ میرے پاس جو ہے دونوں پورڈر ہیں گارلک اور جنجر کے لیسن اور ادھرک یہ میرے پاس پورڈر ہے اس کا میں پورڈر جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں فریشنی ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس لال میرچ ہے یہ دو سپون میرے پاس نمک ہے اور یہ تقریباً آورن ہاف سوکا دنیاک اٹھا ہوا ہے اور یہ ایک چمچ میرے پاس لال میرچ ہے تو یہ سب جو ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اس کے بعد یہ میرے پاس ثابت دنیا ہے تھوڑا ساتھ تقریباً ہاف ٹیبل سپون اور تقریباً کواٹر ٹی سپون یہ میرے پاس جو اجوین ہے تو یہ اجوین میں ڈال رہی ہوں تاکہ اسے جو ہے وہ بدحضمی بجارہ بچوں کو نہیں ہوتی ہے بڑوں کو نہیں ہوتی ہے پیٹ وگر میں درد وگرہ نہیں رہتا ہے اس لیے تھوڑی سی یہ کونٹی میں میں یہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا جائے وہ تقریباً چھوٹا پیاس کا بوٹا تھا میرے پاس وہ میں اس کو صحبت جائے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس میں کر کے تو یہ بھی اس طریقے سے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ تقریباً دو بوٹے جو میرے پاس پیاس کے تھے اس کو میں نے اس طریقے سے پیسٹ میں بنا لیا ہے اس کا اور یہ میرے پاس تین عدد جائے وہ ڈال رہی ہے یہ انڈے جائے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے کمبین کرنے کے لیے اس کے اندر مستر رئیز پیدا کرنے کے szyب میں اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ ایک کف میرے پاس یہ وہ پورج ہے تو اگر آپ کے پاس پورج نہیں ہیں تو آپ اس کے جگہ میں کئی کاٹہ بھی ڈال سکتے ہیں آج بی eso ڈال سکتے ہیں رائز کاٹہ بھی کچھ بھی جائے اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے تو میں یا یہ اس کے اندر ڈ اور کروں گی اس کے بعد یہ میرے پاس تقریباً جائے وہ اوائل ہے اس کو میں تقریباً ایک ٹیبل سپون اوائل یوز کروں گی اور یہ میرے پاس فروزن جائے وہ گرین کرنڈر ہے تو یہ بھی میں اس کے اندر دار دوں گی یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس کے اندر مکس کرنی ہیں تو اب اچھے طریقے سے ہم ان کو مسالوں کو کرنڈر پیاز سب کچھ یہ ہے ان کو چھتری کے سے ہم مکس کر لیں گے اور اگر پھر ضرورت پڑی تو ہم اس کے اندر تھوڑا پورج جو ہے وہ اور ایڈ کر دیں گے اگر یہ زیادہ موسٹرائزی ہمیں لگا پتلا نظر آیا تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے کیونکہ بوجھ پتلا جائے یہ کیمہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے یہ دیکھیں جو ہے وہ اس میں موسٹرائزنگ تھوڑی زیادہ تھی تو میں نے تھوڑا سا تقریباً جائتی ان عدد جو ہے وہ سپون میں نے اور اوٹ کی جائے اس کے اندر ڈال دیئے اب یہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کی بینڈنگ وغیرہ ہو گیا ہے اچھا بانڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر اتنی موسٹرائزر نہیں ہے یہ اچھا جواب آپ کباب ہمارا بنے گا تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ فریش چھوٹے چھوٹے تماتر بھی کیا ٹھولتا بھی کیا تو وہ بھی ڈال سکتی ہیں تو اور اس کے اندر انڈا اگر چائیں تو وہ بھی آپ فرائے کر کے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر بھی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے پھر یہ کباب جو ہے وہ بنا کے تو ان کو میں نے فریز کر دینا ہے تو اگر فریز کریں گے تو پھر اس کے اندر آپ فریش ٹماتر اور ایک جیوو نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ کباب بنا کے تو تقریباً دو سے تین مند تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب پھر بچے سکول جائیں تو آپ ان کو کباب فریزر سے انکال کے ڈیفروس کر کے تو ان کو اس کا سینڈوچ گرہ بنا کے یا سلاد کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ ہمارے سارے مسائلے ریڈی ہو گئے ہیں ہماری گرل جائے وہ بھی آن ہوگی ہے میں نے ان کو گرل کرنا ہے کیونکہ میں ہیلتھی جائے وہ فوڈ بنا رہی ہوں تو میں نے ان کو فرائی نہیں کرنا ہے میں نے ان کو گرل کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لوں گی تاکہ یہ سٹک نہ ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو آتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا لیں اور جس مرضی ہے شیف میں آپ بے شک اس کو اس طریقے سے کر کے تو وہ بنا لیں جو سیر کباب ہوتے ہیں اس طریقے سے بنا لیں یا اس طریقے سے آپ اس کو کر کے تو بنا لیں بڑے بنائیں چھوٹے بنائیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جتنا سائز ہم رکھیں گے اتنا ہی سائز بنے گا کیونکہ اگر آپ خالی بیف کا بناتے تو پھر یہ شرنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر چکن کا کیمہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے پورج بھی ڈالا ہے تو یہ جتنا سائز ہم اس کباب کا بنا رہے ہیں اتنا ہی یہ جیابو بنے گا پہلے بھی میں نے آپ کو بیف محل میں گریل کباب جیابو بتائی تھی تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا کے تو میں نے گریل میں رکھتی ہیں تو ابھی ہمیں اس کو اوپر سے بند کر دوں گی اور تین سے چار منٹ کے بعد پھر میں اس کو دیکھوں گی اور دوسری سائز سے کروں گی چلیں ابھی دیکھتے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پر سائز سے اکباب پریٹی ہو گئے ہیں ہم اس کو ابھی بیچی پر پلک کر ایک سے دو منٹ سے لیے رکھتے ہیں اور تقریبن ایک منٹ جیابو اس کو ہم ابھی رکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے کباب جیابو پر سائز پریٹی ہو گئے ہیں پہلے ہم اس کو کار لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا جائے وہ جوسی جوسی موسٹرائزنگ جائے وہ کباب ہمارے ریلی ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے ہم دوسری جو ہم نے بنا کے اس کے اندر رکھ لیا تھے یہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کر کے میں آپ کو جائے وہ جن سے پاس گریم ہی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اس طریقے سے ان کو بنایں تو وہ میں آپ کو جائے وہ فرائی کر کے بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ گریم نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو فرائی ہی کر سکتے ہیں تو یہ میں پہلے تھوڑے بنا لوں گریل کر کے پھر اس کو بعد میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ کیسے دنا ہے ایک میں نے انڈا جائے وہ فرائی کر لیا ہے اب اس انڈے کو میں اس مکسچر کے اندر پھر ایڈ کر دوں گی یہ میں آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ جائے وہ بتا رہی ہوں وہ جو دوسرا میرے پاس کیمہ تھا اس میں سے میں نے آدھا جائے وہ نکال لیا ہے یہ میرے پاس جو کیمہ تھا جس میں میں پہلے بنا رہی تھی اس میں سے ہاف کیمہ جائے یہ میں نے نکال کے ادھر سیپرٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ٹماٹر جائے وہ ڈالے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایگز کو اچھے طریقے سے جائے اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ٹماٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے کر کے میں نے ٹماٹر اس کے اندر ڈال دیں اور اس ایگز کو اب میں اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ جو میں نے تھوڑا سا کیمہ نکالا تھا اس کے اندر میں نے اس طریقے سے چھوٹے ٹماٹر جائے وہ کٹ کے ڈال دیں ایک ایگ جائے میں نے وہ فرائی کر کے اس کے اندر ڈالا ہے اور چھوٹا تھوڑا سا تقریباً چھٹکی ایک جائے وہ میں نے اس کے اندر سابت دنیا جائے وہ ڈالا ہے یہ ابھی ابھی جب آپ فریش فریش بنا کے تو کھائیں تو تب آپ اس کے اندر ڈیئر ٹوماٹر ایلز وگرہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ ڈالیں گے تو پھر یہ آپ فریزر میں نہیں رکھ سکتے ہیں یا پھر دوسرے دن کے علاوہ جائے اس کو کافی دیر کے بعد نہیں کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ریڈی ہو گیا ہے سب کچھ ہمارا مکس ہو گیا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بڑا کباب جائے وہ ایک بنا لیا اور اویل بھی گرم ہے تو اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا لے کے یہ آپ فریش فریش اس طریقے سے بنا کے تو آپ اس کو نان کے ساتھ جائے وہ کھا سکتے ہیں نان اور ٹیٹنی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے آستہ آستہ ہم اس کو بنا کے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ اگر آپ کے پاس گرل نہیں ہے تو دوسرا آپ کے پاس ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو فرائی کر لیں دیکھیں کہ میں زیادہ تار جائے وہ گریل نہیں کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آنچ جائے آپ اس کی آماستہ کر دیں گے اور اس طریقے سے آمچ دیکھیں جب ایک طرف سے یہ کھک ہو جائیں گے تو پھر آمچ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کتنا ہی خوبصور جائے وہ کلر اس کے اندر آیا ہے ایسے پتہ لگتا ہے کہ کھویا پڑا ہوا اس کے اندر یہ بیسٹ ریسٹی ہے تطلی کباب بنانے گی اس میں دیکھیں دیکھیں اچھے طریقے سے ابھی یہ دونوں سیڈ سے گولڈن ہو گئے ہیں پھر سخت کلر آ گیا ہے تو ابھی ان کو نکال دیتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں پھر سخت کباب جائے ہیں وہ چپلی کباب ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست جو ہے وہ مزددار چٹخارے دار ہمارے چپل کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب آپ اس کو نان کے ساتھ انجوئی کریں ٹی کے ساتھ انجوئی کریں اور ساتھ آپ سپائسی چٹنی رکھ لیں تو آپ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فرنڈوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو انجوئی کریں دیکھیں بہت ہی پیارا کلر جو ہے وہ کس طریقے سے نکھر کر بار آیا ہے یہ بہت ہی ہیلتھی جو ہے وہ چپلی کباب بنے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو پسند کریں گے نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ نئی ڈش کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی